سوشل میڈیا وارس اپ وغیرہ پر ایک امیج کافی وائرل ہو رہی ہے جو ایک نیوز پیپر کی خبر لگ رہی ہے جو عبداللہ سیمور نامی ایک شخص کے اسلام قبول کرنے سے جڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ خبر سوشل میڈیا میں اس ٹائٹل کے ساتھ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اسلام آتنکوات کو بڑھاوا دیتا ہے یہ پتا کرتے کرتے میں خود مسلمان ہو گیا سوشل میڈیا میں جو خبر وائرل ہو رہی ہے وہ بلکل صحیح ہے پر آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر قریب دس سال پرانی ہے اس خبر کے بارے میں اور زیادہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اسی خبر سے جڑا عبداللہ سیمور کا ایک انٹرویو بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی پوری داستہ سنائی ہے اس انٹرویو میں عبداللہ سیمور نے بتایا کہ ان کا تعلق انگلینٹ سے ہے اور انہوں نے اپنی عمر کی قریب تیسویں سال میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اپنی اسلام قبول کرنے کی وجہ کا بھی خلاصہ کیا کہ میڈیا میں اکثر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اسلام کو آتنکوات کے لیے ذمہ دار ٹھرائے جاتا ہے اور اسی طرح مسلمانوں کو بہت غصے والا اور عورتوں پر ظلم کرنے والا بتایا جاتا ہے اس طرح کی ساری خبروں کو دیکھنے کے بعد انہیں لگا کہ دنیا میں 1.5 بلین سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں شاید سبھی تو ایسے نہیں ہوتے ہوں گے اور سیمور نے یہ بھی جاننا چاہا کہ کیا اسلام واقعی میں آتنکوات سکھاتا ہے اور اس طرح کے اسلام سے جڑی کافی سوالات ان کے ذہن میں آتے تھے جسے وہ جاننا چاہتے تھے انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے انہیں کبھی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا تو انہوں نے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی شروعات کی اسلام سے جڑے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور قرآن کا ترجمہ انہیں دیا گیا اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے سوالات کے جوابات کو مسلم دوستوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے جس سے انہیں اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوئی اور قرآن پڑھتے ہوئے انہیں جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے بارے میں معلوم ہوا کیونکہ بائبل میں بھی ان نبیوں کا ذکر ملتا ہے اس طرح کی کئی چیزیں انہیں اسلام کے تعلق سے معلوم ہی اور انہیں قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کہ اللہ ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہے یعنی قرآن ان کے لئے بھی ہے فی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جو صحیح رستہ ہے وہ دکھا دے جس کے بعد انہیں اسلام کی سچائی کا یقین ہوتا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا محترم ناظرین یہ ہے اسلام و اسلامی تعلیمات اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھے جانے تو اسلام کے قریب آئیں اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں